گیس کنیکشن ہو، بجلی کنیکشن ہو، خاد اتبادن ہو، اس میں کمی کا سب سے زیادہ نقصان ہمارے دیش کے گریب کو ہمارے دیش کے چھوٹے کسان کو ہی ہوتا ہے آجادی کے دسک و بعد بھی جن اٹھارہ ہجار گاؤں میں بجلی نہیں پہنچی تھی ان میں سے ادھکتر گاؤں اصم کے تھے نورتش کے تھے پوروی بھارت کے انیت فرنٹیلائزر کارکھانے گیس کے ابھاؤں میں یا تو بند ہو گئے یا پھر بیمار گوشت کر دیے گئے بگتنا کس کو بڑا یہاں کے گریب کو یہاں کے مدنبر کو یہاں کے نوزوان کو پہلے کی گلتیاں کو صدھارنے کے لیے اس کا کام ہماری سرکار ہی کر رہی ہے آج پردان منتی ارجا گنگا یوجنا کے تحت پوروی بھارت کو دنیا کی بڑی گیس پائپ لائن میں سے ایک کے جریے جوڑا جا رہا ہے نیتی صحیح ہو نیت ساب ہو تو نیت بھی بدل جاتی ہے نیتی بھی بدل بری نیت کا خاطبہ ہو جاتا ہے اور نیتی جن جن کا بھاگیا بھی بدلتی ہے آج دیش میں جو گیس پائپ لائن کا نیٹورک تیار ہو رہا ہے دیش کے ہر گاؤں تک آپٹیکل فائبر بچھایا جا رہا ہے ہر گر جل پہنچانے کے لیے پائپ لگایا جا رہا ہے یہ بھارت ماں کی گود میں یہ جو سارا انفرسکٹر بچھایا جا رہا ہے وہ صرف لوہے کی پائپ یا پائبر نہیں ہے یہ تو بھارت ماں کی نئی بھاگیا ریکھائے ہیں بھارت